موسیقی کیونکہ اب تک تاریخ کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا جس میں بڑا کنوینینٹی خواتین کو یا تو سائیڈ میں کر دیا جاتا تھا وہ کسی سپورٹ رول میں چھوٹے سے نظر آتی تھی یا پھر سرے سے انہیں غائے بھی کر دیا جاتا تھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے تاریخ میں خواتین کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے اور بہت ساری بات ہو رہی ہے اور فنون میں بھی جو ان کا کردار رہا ہے تاریخ میں جو رول انہوں نے پلے کیا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ڈسکشن یہ ٹاک تھی فرگارٹن ہسٹری آف میوزک کوینز امید ہے آپ نے دیکھی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے بہت دلچسپ لگی یہ بات کہ اب ہم تاریخی واقعات کو اور تجربات کو خواتین کے لینز سے دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ضرور جا کے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے گا اور ایک اور ٹاک ہے the prisoners of the pandemic اب ہم سب نے یہ محسوس تو کیا کہ جی ہم اس pandemic کے اسیر ہو گئے ہیں ہم باہر نہیں جا سکتے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہم میل ملاپ نہیں کر سکتے وہ باتیں جو بہت عام تھیں اب عام نہیں ہیں کھلے آسمان کے نیچے بھی ہم نے قید محسوس کی اب سوچئے وہ لوگ جو literally قید میں ہیں جنہیں آپ کی طرف سے نہ کبھی ہمدردی ملتی ہے نہ support pandemic میں ان کے ساتھ کیسا رہا یہ discussion بہت اہم بھی ہے اور اس نے بڑی نئی پرتیں نئی باتیں کھولی جن کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے موقع ملے تو اسے بھی ضرور دیکھئے گا بات ہو جائے کچھ آنے والے پینلز کی دیکھئے یہ قانون ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے صرف میرے لئے نہیں سب کے لئے اس کے معاملات سمجھنا بڑا مشکل ہے اس تک رسائی بڑی مشکل ہے اس پہ اعتبار بھی بڑا مشکل ہے اور اس لئے بھی شاید مشکل ہے کیونکہ زیادہ تر تو ہمیں باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جائیں کس سے مدد مانگیں کچھ خواتین نے یہ سوچا کہ قانون لوگوں کے لئے بنایا جاتا ہے اسے لوگوں کے لئے accessible کیوں نہ بنایا جائے اور اگر لوگ قانونی انفرمیشن تک نہیں آسکتے تو قانونی انفرمیشن کو لوگوں تک لے جائے جائے I thought that was a brilliant idea this talk is something you should not miss please do watch it پھر ایک بہت مزیدار بات بچے ہیں نا ان بچوں نے اس پینڈیمک میں جب لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئیں اور معاشی معاملات بہت خراب ہو گئے اور جیبیں خالی ہو گئیں اور کاروبار تباہ ہو گئے ان بچوں نے نئے کاروبار شروع کر لیا ٹھیک ہے ان کے پاس مدد تھی ان کے گھر میں جو بڑے تھے انہوں نے ان کی ضرور مدد کی لیکن یہ آئی ڈیاز ان بچوں کے تھے تو جناب یہ ایک کڈ پرنیورز جو ہیں ان کا ایک پینل ہے کڈ پرنیورز رائز دو وچھ دس اولو ٹٹولو ایز ایمیگزین شو اور اس میں کہانیاں ہیں بہت مزیدار پپٹ شو ہے میوزک چاچا ہیں میوزک چاچا میوزک کے ذریعے بہت ساری بہت اہم اور بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں یہ مسمت کیجئے گا اور ہماری ڈراما ماما ہبا وہ آپ کو سنائیں گی دو فیالس میں سے کچھ کہانیاں یہ ایک کتاب ہے بہت مزید کی پاکستان کی پچاس خواتین جو بڑی مشکل سے جن کا انتخاب کیا گیا کیونکہ پچاس سے بہت زیادہ ہیں لیکن کتاب میں ظاہر ہے جتنی رکھی جا سکتی ہیں اتنی رکھی جا سکتی ہیں ان کی کہانیاں آپ کو ہماری ڈراما ماما سنائیں گی پلیز مسمت کیجئے گا بہت دلچسپ کہانیاں ہیں اور آئیشہ بھٹی نے ایک بڑے مزے کا کام کیا ہے وہ ہیں پپٹچئر اور پپٹچ کے ذریعے وہ بہت مزدار کہانیاں سناتی ہیں مگر اس بار انہوں نے یہ کیا کہ ایسی کہانیاں سیلیکٹ کی ایسی کہانیوں کا انتخاب کیا جو ایسے بلیفز کو تبدیل کر دے گی آپ کے بھی جو آپ کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے وہ آپ سے کہیں گی کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو پلیز ضرور دیکھے گا مس saturası اپ وہ ہے مویت میں آپ کو ایک بہت ضروری انفرمیشن دینا چاہتی ہیں چھوٹو کے بارے میں چھوٹو ایک ایک ایپ ہے انڈرود کا ایپ ہائے میونی میس چھوٹو نام تو سنائی ہوگا اس ایپ میں بہت مزدار کہانیاں ہیں کہانیاں وہ جو آپ بنا سکتے ہیں مثلاً اس میں مختلف ایوٹارز ہیں آج کل بہت سب بچے کرتے ہیں ایوٹارز اور ویڈیو گیمز بچوں کو سب پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں لیکن یہ میں نے بھی کھیلا بڑی دیر تک کھیلتی رہی بہت مزا آیا اس میں کچھ انٹریکٹیو چیزیں ہیں اور اس میں آپ اپنے ایوٹارز چوز کر سکتے ہیں اور آپ جا کے دیکھیں نا پلیز ٹرائی دس ایپ آپ کو بہت مزا آئے گا اور نہ صرف بچوں کو مزا آئے گا ان کو بھی مزا آئے گا جو اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں ضرور کھیل کے دیکھئے گا ایک دفعہ اور جناب کچھ سائنس ایکسپیرمنٹس ہیں بہت ضروری سائنسی تجربات اور وہ کیے ہیں سائنس فیوز نے سائنس فیوز ایسے کام کرتے رہتے ہیں ایم شور آپ سب ان سے واقف ہوں گے اور کچھ کہانیاں نادیا جمیل آپ کو سنائیں گی کچھ کہانیاں بہت مزدار وہ بھی ایسا کرتی رہتی ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے تو یہ تینوں چیزیں مسمت کیجئے گا اور بائی دوئے یہ ڈاؤن لوڈبل ایپس ہیں تو آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دوسری ایپ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے ایک خط تمہارے نام اس پینڈیمک نے ہمیں کمیونیکیشن کی اہمیت بڑے قریب سے اور بڑے انوکھے انداز میں سکھائی جب ہم مل نہیں سکتے تھے لوگوں سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے بہت سارے لوگوں نے لکھنے کا سہارا لیا اور بہت سارے لوگوں نے دوبارہ سے خط لکھنے کا سہارا لیا بہت ہی خوبصورت ایک اظہار کا طریقہ تھا جو کہیں کھونے لگا تھا پینڈیمک اسے کھینچ کے واپس لے آیا ہے شاید بہت سارے خط مختلف علاقوں سے جمع کیے گئے اور اس ایپ پہ آپ کو ملیں گے اس میں بھی ایک چھوٹا سا گیم ہے اور کچھ تھیارٹرکل پرفومنسز ہیں ضرور ڈانلوڈ کیجئے دیکھئے بہت مزائے گا ایک خط تمہارے نام ہمارے فیسٹیول کا اپ ہے واو ورچول ڈاٹ پی کے اور واو ورچول ڈاٹ پی کے پہ آپ کو ملے گا واو مارکٹ پلیس یہاں آپ دیکھ سکیں گے ڈیٹیلز ایسے بزنسز کی جو خواتین نے شروع کیے ہیں اور وہ کیسے کیا کیا سروسز دے رہی ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا پرادکٹ ہیں اور آپ انہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں ہمارے دوسرے جو سوشل میڈیا اڈریسز ہیں ان میں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکیں گے فیسٹیول واو پاکستان ورچول کے نام سے انسٹرگرام پہ ہم ہیں واو ڈاٹ پاکستان فیس بک ایونٹ پیج ہے واو ورچول پی کے ٹویٹی ٹویٹی ون اور ہمارے فیسٹیول کا نام ہے واو ورچول پاکستان ٹویٹی ٹویٹی ون اب ہم آپ کو کچھ بہت اہم پیغامات سنانا چاہتے ہیں دیڈیٹل رائٹس فاؤنڈیشن آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یہ بہت ضروری ہے بہت غور سے سنیے ایک ذمہ دار ڈیڈیٹل شہری ہونے کے ناتے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب آپ آن لائن سپیسز کو استعمال کرتے ہیں یا مختلف ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ پہ یہ لاغو ہوتا ہے کہ آپ ان مختلف ایپس کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جانیں ان کے مختلف جو فیچرز ہیں جیسے سیکیورٹی فیچرز ہے پریویسی فیچر ہے اس کے حوالے سے خود کو آگاہ رکھیں بہت دفعہ مثال کے طور پر ہم فیس بک پہ موجود ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں یا ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں یا واتس ایپ ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی جو سیٹنگز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ غور کیا ہے کہ جو آپ کے فیس بک میں لوگ ایڈ ہیں آپ کے فرینڈ لسٹ میں کیا وہ واقعی آپ کے فرینڈز ہیں تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج کل کے ڈیجیٹل دور میں آپ کو خود سے کرنے چاہیے اور وہ اس وجہ سے کرنے چاہیے کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ویسے ویسے جو کرائیمز ہیں یا جو ہیکرز ہیں یا جو سکیمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کی اگنورنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اب یہ ذمہ داری آپ کے اداروں پہ بھی ہے حکومت پہ بھی ہے سوشل میڈیا کمپنیز پہ بھی ہے آپ پہ بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں اور جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے محفوظ رکھیں آپ کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے پاسورڈ سے ہر چیز کا پاسورڈ ہے آپ کے فیس بک کا آپ کی ای میل کا آپ کے even پاسکوڈ ہیں آپ اپنا موبائل جب کھولتے ہیں آپ لیپ ٹاپ جب کھولتے ہیں تو اس کا بھی پاسکوڈ ہوتا ہے بہت سے لوگ نہیں رکھتے اب یہ پاسورڈ جو ہے وہ آپ نے کیسے بنایا کیا وہ ایک بنیادی پاسورڈ ہے جو عام طور پر لوگ گیس کر سکتے ہیں یا وہ ایک مضبوط پاسورڈ ہے مضبوط پاسورڈ وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی ہیکر یا کوئی بھی شخص اس کا اندازہ نہ لگا سکے تو مضبوط پاسورڈ رکھئے آپ اس کو اردو میں کوئی فریز ہو سکتی ہے ساتھ میں کچھ فگرز ہیں یا سمبلز ہیں ان کو بھی اس پاسورڈ کا حصہ بنایا تو وہ ایک مضبوط پاسورڈ بن جائے گا اس کے علاوہ پاسورڈ کو چینج کرتے رہے ہیں ایک اپنی عادت بنا لیں کہ ہر کچھ ہفتے بعد اپنے جو تمام پاسورڈ ہیں ان کو چینج کر دیں ایک پاسورڈ تمام اکاؤنٹس کے لیے پلیز استعمال نہ کریں اچھا یہ تو ہو گیا پاسورڈ اب دوسری بہت اہم ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے واتس اپ کی سوشل ہیکنگ کے بارے میں سنا ہوگا وہ سوشل ہیکنگ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کوڈ آیا جو کہ ایکچولی آپ کے اپنے نمبر کا کوڈ ہے اور پھر کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی آپ کے جاننے والا آپ کو میسج کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے وہ کوڈ بھیجو مجھے اشد ضرورت ہے اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا جاننے والا ہے اور اس کو یہ کوڈ چاہیے لیکن ایکچولی اس کا اکاؤنٹ بھی already compromise ہو چکا ہوتا ہے تو ایک بات زہن نشین کر لیں اس بات کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا کہ کسی کو اپنا کوڈ نہیں دینا کوئی بھی کوڈ کہیں سے آپ کو آیا آپ نے کوئی کوڈ کسی کو نہیں بتانا کسی لنک پہ کلک نہیں کرنا چاہے کوئی آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی آپ سے درخواست کر رہا اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ویریفائی کریں کال کر کے کسی بھی ایسے شخص کی طرح سے جب آپ کو میسج آتا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن اب اس کو ٹو ایف ای بھی کہتے ہیں ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو سٹرانگ پاسورٹ کے ساتھ ساتھ جب ٹو ایف ای کو انیبل کرتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں اب وہ واتس ایپ کے آپ اگر سیکیورٹی سیٹنگز میں جائیں تو وہاں پہ ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن کی ایک آپشن آئے گی اس کو آپ انیبل کر دیں اور اس میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کو پورا کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کامپرومائز نہیں کرے گا یا جو بھی سوشل ہیکنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ ایکچلی آپ کا اس پہ کنٹرول زیادہ ہو گیا ٹو فیکٹر کی وجہ سے اسی طریقے سے ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن آپ اپنے ای میلز پہ بھی انیبل کر سکتے ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی کر سکتے ہیں اس کو انیبل کرنے سے آپ بہت زیادہ یہ جو ہیکنگ اور جو کامپرومائز ہو جاتے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں اب جو ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹپس میں نے آپ کو بنیادی بتائیں ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ بہت حد تک اپنے اکاؤنٹس کو سیف کر سکتے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پلیز آپ سائبر ہرائسمنٹ ہیلپ لائن پہ کال کریں جس کا نمبر ہے 0800 39393 یہ ہفتے میں پانچ دن کام کرتی ہے پیر سے جمعہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک بہت شکریہ یہاں ہم اپنی خواتین ساتھیوں کی اچیومنٹ پہ روشنی تو ڈال ہی رہے ہیں اسے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بھولے وہ سب جو انہوں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے منٹل ہیلتھ ایک ایسا سبجکٹ ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں بات کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ رفع دفع ہی کیا جائے اس کا ذکر بھی نہ ہو لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جو شدید تکلیف میں مقتلہ ہیں کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے اور انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ ان کا ساتھ کوئی دے گا ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ سالیڈاریٹی دکھانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ یور سٹوری is not over اور آپ بھی یہ سالیڈاریٹی دکھا سکتے ہیں کہ ایوری وومن شوڈ ہاف در رائٹ تو رائٹ ہر اون سٹوری آپ اپنی ہتیلی پہ بنایئے واو سٹار اس کی تصویر کھیچیے اور ہمیں ای میل کیجئے at info at wowvirtual.pk یا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ اسے پوست کیجئے with the hashtag we are wow I like a hashtag we are wow